لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یافر منعوالجمود ولا یگدیه العطاء والجود اذ کلو معتن منتقس سواہ وکلو مانع مزموم ماخلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیہ دہرن فيختلف من الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لا سیما مولانا ومولا القونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ حسن والسلام علیہ محمد وعلا اہل بیتی طالب علیہ السلام اللہ حسن والسلام علیہ محمد وعلا عبداللہ وعلا الارواح اللتی حلت بفنائیک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحدي منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم العنی اول ظالم ظلم حق محمد وعلا محمد وآخر تابعن لہو على ذلك اللہم العنی لحسابت اللہ تیجہ حدد رسین وشائعت وبائعت وتابعت على قتلہ اللہم العنی ہم جميعا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ویل لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعسمک من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم و اتمامتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ صدق اللہ علی العظیم ایک درود پردے محمد و آل محمد پر ہماری گفتگو حجت الودا کے انوان کی زیل میں چل رہی تھی اور آج کی گفتگو دوسری گفتگو ہے ہماری اور آپ کی خدمت میں جو کل آرائز بیان کیے کہ ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ روح کو قبض نہیں کرتا جب تک حجت کی تاقید کر دے اور اکمال دین کر دے لہذا دو فرائز باقی رہ گئے ایک حج کا فریضہ حج کا فریضہ اور ایک تاقیدِ خجت تاقیدِ ولایت کل آپ کی خدمت میں میں نے ارز کیا کہ واقعِ غدیر اٹھارہ زلحج دس حجری یہ اعلانِ ولایت اٹھارہ زلحج کو ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں اپنی ولی وسی وزیر کا اعلان نہ کیا ہو بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد مقامات پر اور جس کی میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی کہ واضح مثال جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں اسی اسی سے مراد یہی جو دو آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی یا ایوہ الرسول بلغ اور اليوم اکملتو لکم دینکوم کہ پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسری سیون اور دوسری آیت سورہ مائدہ کے آیت نمبر تین اور ان دونوں کے درمیان کی جو آیت ہے انما وَلْيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُوا کہ یہ آیت واقعان مجھے نہیں معلوم ایک حد تک پہلے مطالعہ کیا تھا کہ کس طرح مسلمان اس آیت کو جسٹیفائی کرتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں بہت ہی واضح طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن واضح طور پر اس عقیدے کو بیان کر رہی ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے یہ آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وَلْيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَى وَيُوتُونَ زَكَاء وَهُمْ رَاکِعُون کہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے توجہ کیجئے کہ اس کا ترجمہ میرا بچہ اور جوان بس مجھے زیادہ اس آیت کے زیر میں گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے انما یہ لفظیں انما بڑا امپورٹنٹ ہے انما وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَا وَيُوتُونَ زَكَا وَحُمْ رَاكِعُونَ کیا ہے انما کا مطلب انما کا مطلب ہے صرف اور صرف صرف اور صرف یہ معنی ہے انما کا یعنی صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے رسول ہے اور وہ جو ایمان لے کر آیا نماز کو قائم کیا اور حالتِ رکومِ زکاة دی کہ تمام مسلمانوں نے بلا اختلاف بالاتفاق تمام مسلمانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی یہ اس آیت کا شانِ نزول علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا شانِ نزول امیر المومنی نے شیعہ سننی تمام مفسرین نے بیان کیا پس کیا کہہ رہی آیت صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اور وہ جو ایمان لے کر آیا نماز کو قائم کیا اور حالتِ رکومِ زکاة دی صرف اور صرف تمہارے ولی یہ ہیں یہ جو ہم اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے تھوڑا سا سمجھیں ان چیزوں کو کہ گفتگو کیا ہے ہمارا ڈسکشن ہمارا اختلاف وجہ انتیاز شیعہ اور غیر شیعہ کا کیا ہے کیا بنیادی اختلاف ہے بنیادی اختلاف اگرچہ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے لیکن کیا کروں ممبر کی کچھ مشکلات اور مجبوریہ ہیں کہ حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے ہم لیکن ایک اشارتاً تو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا نا کیا کہا میں نے بنیادی اختلاف جو ہے وہ قسمیں ہیں اس کو سمجھنا ہے وہ ولایت اور امامت میں جو بنیادی اختلاف ہے اشارتاً اپنے خیال میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا اگر سراحت ہو جائے تو پھر تو کوئی علاج نہیں ہے میرا لیکن بہرحال اگر اشارتاً کہوں گا کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں جو روایت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا کوئی اتفاق نہیں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں اگرچہ ایک سب ایک مثال دی امام نے اب میں اس سے زیادہ نہیں کھڑ کر کہنا چاہتا ہوں امام نے فقط ایک مثال دی کہ تمہارا فقط ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ اتفاق ہے اللہ آئیے حال لیکن ہمارا بچہ اور جوان اس مسئلے امامت کو پہچانے سمجھے کہ مسئلہ امامت کیا ہے کبھی ہم لفظ سنتے ہیں امامت کا کبھی ہم لفظ سنتے ہیں خلافت کا کبھی ہم لفظ سنتے ہیں وزیر ہے کبھی ہم لفظ سنتے ہیں وسیع ہے اور کبھی جو اہم ترین لفظ ہے ہم لفظ سنتے ہیں ولی ہے ولی اور ایک اور لفظ آتا ہے جو امیر المومن کے ساتھ مقصود ہے وہ ہے امیر امیر لفظیں امیر کہ یہ امیر المومین سلام اللہ علیہ کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ متعدد الفاظ ہے کبھی وزیر کا کبھی خلیفہ کا لفظ کا کبھی وسی کا کبھی امام کا کبھی ولی ولی ولایت اصل جو لفظ ہے اصل جو جان ہے وہ لفظ ولایت کی ہے وہ لفظ ولایت کی ہے اور کل میں نے آپ کی خطبت میں احمد ابن حنبل کی روایت بیان کی تھی کہ لفظ ولایت کی جان کیا ہے لفظ ولایت کی طاقت اور قدرت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس دعا کرتے ہیں اپنے آخر وقت میں اللہم انی اتقربو علیکہ بے ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے ولایت یہ ولایت کی ہم کہتے ہیں ہمارا بعض وقت کہا جاتا ہے کہ بھئی ولایت ولایت بہت ہو گئی بھئی ہم سے زیادہ تو ہم نے جتنی سنی ہم سے زیادہ تو عبداللہ بن عباس نے ولایت سنی تھی اس کے باوجود جب دعا کر رہے ہیں خدا سے مناجات کر رہے ہیں خدا یا علی کی ولایت کے ذریعے سے تیرا تقرب حاصل کر رہا ہوں خوب یہ آیت کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا بڑی اہم آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے اور نہیں معلوم میں اس آیت کے کتنے ڈیپتھ میں آپ کو لے کر جاؤں مجھے نہیں معلوم بالخصوص آج ہی گفتگو چونکہ آج ہی گفتگو تھوڑی عمومی گفتگو ہے اور کل کی جو آنے والا کل ہے اس میں تھوڑی خصوصی گفتگو ہوگی لیکن دہرحال کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ چلیں یہ آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں میرا بچہ اور جوان دیکھیں بچے اور جوانوں سے میں وہ خاتم باقی بزرگان کی خدمت میں کوئی جسارت نہیں کرنا چاہتا میرا بچہ اور جوان کہ پہلے تو میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں ایک بات کہا کرتا ہوں عادت کریں کوئی آپ کے پاس جو ایک بڑی نعمت ہے نا یوم ازن لتس معذرت کے ساتھ لتسالنہ یوم ازن ان النعیم کہ وہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اور خدا نعمت کا سوال کرے گا نعمت کا سوال کرے گا کیا ہے وہ نعمت آپ لوگ علماء کرام ذاکرین خدبات سے سنتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں بیان کروں امام کی خدمت میں وہ شخص آیا اور امام نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے اللہ تسالنہ یوم ازن ان النعیم یہ کون سی نعمت ہے تو کہا کہ کھانا پینا اور یہ ساری خدا کی نعمت کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ امام خدا اجل اور اکرم بزرگ تر ہے اسے کہ ہمیں نعمت دے اور قیامت میں حساب لے نعمت بھی دے اور پھر خدا حساب بھی لے یہ خدا خدا بابا آپ توجہ کریں اگر آپ کا کوئی مہمان آپ کے پاس آئے اور کھانے کے بعد آپ اسے حساب کتاب لیں گے تو وہ جو خالق ہے وہ جو رب ہے وہ جو مالک ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں پھر کون سی نعمت ہے ہاں لیکن نعمتوں میں ہی ایک ایسی نعمت اگر میزوان اگر ایسی نعمت رکھے اور اعلان کر دے کہ میں اس کا حساب لوں گا تو پتا چلے گا کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ قیامت کا دن ہوگا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ کے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام ارشاد فرماتے ہیں وہ نعمت کیا ہے ہمارجد علی ابنی بی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے کہنا میں جو اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں جس کے لئے مجھے اس آیت کہ اگرچہ پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن توجہ کیجئے گا کہ خدا نے یہ جو نعمت دی ہے نا یہ نعمت میں جملہ بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھئے گا کوئی انشورنس کمپنی آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے کوئی انشورنس کمپنی آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس نعمت کو انشورٹ کر کے دے اس نعمت کو انشورٹ کر کے دے کوئی انشورنس کمپنی نہیں ہے اس کے لئے کوشش کرنا ہے کسے مجھے اور آپ کو کرنا ہے مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور روایات کو دیکھئے غیبت کے زمانے کی روایات کو دیکھئے کہ امام فرماتے ہیں توبہ خوش خبری ہو یا مختلف روایتوں میں امام جو ہائلائٹ کر رہے ہیں امام جو ایک بات کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ کون حقیقی انتظار کرنے والا ہے مجھے میری بات کو نہ سنیں میری بات کو نہ سنیں میں اپنے بچوں جوانوں سے یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے یہ ممبر پہ آنے والا جب تک غیبت کا زمانہ ہے غیر معصوم آئے گا غیر معصوم آئے گا اور بہرحال ہماری مجبوری بھی ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے علوم آل محمد کو حاصل کریں ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ محمد و آل محمد کے علوم کو پہنچائے لیکن یاد رکھئے گا یہ بیان کرنے والا غیر معصوم ہیں فقط یہ نہیں یہ نہیں جو بھی یہاں پر آ رہا ہے اس غیبت کے زمان میں یہ سب غیر معصوم ہیں بھئی آپ اپنے بچے کو آپ اپنے بچے کو مونٹسری بھیجتے ہیں کالیج بھیجتے ہیں سکول بھیجتے ہیں پرائیمری بھیجتے ہیں سیکنڈری بھیجتے ہیں کتنی تحقیق کرتے ہیں لیکن جہاں ایمان کی بات آ رہی ہے جہاں ایمان کی بات آ رہی ہے وہاں اتنا اگنورنس وہاں اتنی لا پروائی اتنی لا پروائی ایک جملہ کہتا ہوں پتا نہیں بری لگے تو بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں کوشش کروں گا جو حق ہے وہی بیان کروں کہ یاد رکھئے گا جو اصل مجلس ہے اصل جو مجلس ہے وہ ہے مرسیہ وہ ہے نوہا وہ ہے گریہ وہ ہے ماتم پھر کہے مولانا آپ اتریئے نہیں ہمارے پاس حدیث محتبر موجود ہے رحم اللہ ہو من آہی امرنا خدا کی رحمت نازل ہو جو ہمارے عمر کو زندہ کرنے والا ہے یہ بھی ضروری ہے اگر میں نے ایک مجلس میں کہا تھا بالخضو اشرہ اولا واقعا اشرہ اولا کا حق تو یہ ہے کہ انسان صرف گریہ کرے لیکن ہمارے قوم کی مجبوری بھی تو ہے نا اب پورا سال نہیں آتے ہیں پورا سال مجلس اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایام اعظامے ہی ان کو تھوڑی سی فرصت مل جاتی ہے تو اب یہاں پر کچھ دین آل محمد عمر آل محمد کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے لہٰذا اب مجبوری ہے اور یہ ضروری بھی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دین ہی نہ پڑھیں ہم یہی نہ پڑھیں کہ جس سے ولایت بچنے والی ہیں ہمیں یہی نہ پتا ہوں کہ ولایت کس سے بچے گی ہمیں کیا معلوم خب اللہ آئی حال اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ توجہ کرے عادت کرے اس بات کی مجلس کو سلسلی نہ سنیں یا تو نہ سنیں اور سنیں نہ سنیں خب ایک حد تک محفوظ ہے لیکن بہرحال ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے دین حاصل کرنا ہر شخص کے لئے واجب ہے توہید و نبوت و امامت و احتقادات و اخلاق و فقہ و احکام و حلال و حرام یہ سب کے لئے سیکھنا واجب ہے یا تو پھر وہ کہیں سے کسی اور جگہ سے سیکھ لیں یا تو وہ مجلس بیٹھتا ہے مجلس سنتا ہے تو ایک عادت کریں یہ دیکھیں کہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہے یا اپنی لوجک اور اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے بھئی اتنا تو ہمارے بچے اور جوانوں پر سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مولانا صاحب مولوی صاحب اپنی لوجک پڑھا رہے ہیں یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بہرحال اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر پروپر طریقے سے کوئی اس کا صحیح طریقے سے اس کا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہماری ولایت کا مسئلہ ہے ہماری محبت محمد و آل محمد سے محبت کا مسئلہ ہے ہمارا جو عقیدہ ہے آل محمد علیہ السلام سے متعلق کہ جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ کتنا ہوا کے دوش پر نظر آ رہا ہے جس کا جو جی چاہ رہا ہے محمد و آل محمد کی طرف نسبت دیتا ہے اور کبھی محمد و آل محمد کو زمین پر لے کر آ جاتا ہے کبھی محمد و آل محمد کو انسانوں سے مقائصہ کیا جاتا ہے کبھی محمد و آل محمد کے فضائل کو شک کیا جاتا ہے کبھی محمد و آل محمد کی محبت کو شک کیا جاتا ہے کبھی گریے میں شک کیا جاتا ہے کبھی ازاداری میں شک کیا جاتا ہے کبھی رونے پر شک کیا جاتا ہے کبھی ماتم پر شک کیا جا رہا ہے طرح چلتے رہنے دیں گے خب اگر اس طرح اگر چلتا رہا تو بتائیے چلیں آپ بزرگوں نے تو اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ان بچوں اور بچوں کے بعد یہ بچوں کی جنریشن کے لیے کیا حفاظتی اقدام ہے بہرحال ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے خدا کے سپورت کیا امام کو سپورت کیا نہیں روایت کا جملہ ہے روایت کا جملہ ہے کہ امام ظہور کریں گے کب ظہور کریں گے بہرحال ماف کر دیئے گا بہرحال روایت پڑھنا آپ کی صدبت میں امام ظہور کریں گے کب ظہور کریں گے جب ہمارا شیعہ کتنا فلا یبکا فلا یبکا منکم امیر المومن امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا اس نقل کے مطابق امیر المومن فرماتے ہیں فلا یبکا منکم یعنی غیروں میں سے نہیں ہیں غیروں کو تو چھوڑ دیں وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں فلا یبکا منکم تم شیعوں میں سے باقی رہے گا کتنا کل ملح فتام ہے جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے نا یمائسو و یمیزو یہ جو شیعہ ہے نا ان کو چھانا جائے گا چھانا جائے گا اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے جو نکل گئے نکل گئے جو باقی رہ جائیں گے کہ امام کی اس کی تعبیر کیا ہے امام کی تعبیر یہ کھانے میں نمک کے برابر جب ہمارا شیعہ باقی رہ جائے گا تب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے ہم سب کو یہ امتحان دینا ہے ہم سب کو جب غیبت کے زمانے میں ہیں ہم سب کو امتحان دینا ہے لہٰذا خدا کے لئے اپنے ایمان کو اتنا آسان نہ لیں اتنا سستا نہ لیں اتنے سستے بھاؤں میں نہ بیج دیں اپنے ایمان کو اس کے لئے ہمیں اقدام کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے جس طرح مجھے اپنے بچے کو کر اسکول بھیجنا ہے ہم فکر کرتے ہیں دسیوں استخارے دیکھتے ہیں فلان اسکول میں بھیجیں فلان کالج میں بھیجیں فلان جگہ ایڈمیشن لیں فلان جگہ پر ایڈمیشن لیں اتنی زیادہ فکر کی جاری ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں بھیجیں دسیوں استخارے نکالے جاتے ہیں یہ مادہ پرستی نہیں تو اور کیا ہے یہ مادہ پرستی ہے یہ دنیا داری ہے کہ ہمیں اپنی دنیا اور اپنے بچے کی دنیا کے لئے تو اتنی فکر ہیں لیکن جو اصل ہے جو اساس ہے کہ جو خداون نے متعلنے تین چیزوں کے اوپر جو کل دین کی بنیاد رکھی توہید و رسالت و محمد و آل محمد کی ولایت کے اوپر اس کے لئے ہم نے کیا کیا اسی طرح اگر لا پرواہی اگر ہم نے کی تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اللہ آئیے حال یہ آیت بس یہ آیت ذرا ملاحظہ فرمائی گا کہ توجہ کیجئے گا کہ میں نے حوالہ دے دیا ہے میرا بچوں اور جوان جائیں اور یہ اس کے بعد تین باقی گفتگو رہ جائے گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کے سہل میں گفتگو کریں توجہ کیجئے کا بڑی اہم آیت ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا مرربک بہت ہمارے بزرگوں کے بزرگوں نے بہت سنی ہوئی ہے یاد بھی ہوئی انہیں لیکن ہمارا بچے اور جوان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے یہ آیت یاد ہونی چاہیے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا مرربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ یہ تقریباً چار جملے چار جملے ہیں ان جملہ کو غور سے انسان دیکھیں یا ایوہ الرسول خب آپ کی خدمت میں میں پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت بیان کر رہا تھا پانچے امام فرماتے ہیں کہ جب جناب جبرائیل وہی لے کر آئے اور کہا کہ آپ کو ولایت کا اعلان کرنا ہے آپ کو امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے توجہ کیجئے گئے یہ بڑا حساس معاملہ ہے اس کو اگر صحیح طریق سے ہم نہ سمجھ سکے اور خدا نہ خواستہ اگر میں صحیح طریق سے نہ بیان کر سکا تو شاید ممکن ہے بہت بڑی گمرائی ہو جائے لہذا بہت ضروری ہے دیکھیں قرآن کی یہ آیت اس کا ترجمہ پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں یا ایوہ الرسول بلغ اے رسول بلغ ابلاغ کرنا پہنچانا پہنچا دیجئے کس چیز کو ماں میم علیف ماں اس چیز کو کہ انزلہ علیقہ میں ربک جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوئی یا ایوہ الرسول بلغ ماں ماں سے مراد کیا ہے میم علیف ماں یعنی وہ چیز قرآن نے نہیں بتایا وہ ماں کیا ہے توجہ کیجئے گا یہ قرآن نے نہیں بتایا وہ ماں کیا ہے یا ایوہ الرسول پہنچا دیجئے ماں اس چیز کو انزلہ علیقہ جو آپ پر نازل کی مر ربک آپ کے رب کی جانب سے اِلَّم تَفْعَل فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے اس کو ابلاغ نہیں کیا تو کار رسالت پر سے کوئی کام بھی انجام نہیں دیا دو جملے تیسرا جملہ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا یہ جو تیسرا جملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے اور اس کے بعد چودہ جملہ وہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے بڑا عجیب جملہ ہے کیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ چار جملے ہیں یہ جو آخری جملہ ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا اور مزہ آئے گا السلام علیکم آپ کی اجازت سے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد توجہ فرمائیے گا یہ چار جملے ہیں یہ چار جملے ہیں یہ چار جملے ہیں اب یہاں پر مفسرین میں ایک اختلاف ہے تمام شیعہ فقہا مجتہید علماء مفسرین سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لئے تمام مسلمانوں کا تمام شیعوں کا معذرت کے ساتھ تمام شیعوں کا اتفاق ہے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یا ایہو رسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے میم علف ما اس چیز کو اس چیز کو جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی شیعہ کہتے ہیں یہ میم علف ما کیا ہے یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب پہنچا دیجئے اس چیز کو یعنی پہنچا دیجئے ولایت علی ابن ابی طالب کو جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوئی ہے یہ تو ہو گیا پورا شیعہ اتفاق اچھا شیعہ مفسرین میں اختلاف ہے بلکل اختلاف ہوتا ہے بعض آیات کے تفسیر کرنے میں جس میں ہمارے پاس اگر روایت یا معتبرہ اگر موجود نہیں ہے خب تفسیر میں اختلاف ہوتا ہے اور ظاہر ہے اختلاف ہوگا جب آل محمد کے بغیر قرآن سمجھیں گے تو یہی ہوگا اس کے علاوہ تو کچھ اور آپشن نہیں ہمارے پاس غیبت کی مجبوری ہے غیبت کی مشکلات ہیں پس توجہ فرمایا آپ نے لیکن اس مسئلے میں کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کے چار سینٹنس اس آیت کے چار جملے یہ چار جملے جو اس آیت کے ہیں آیت نمبر سکسی سیون سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کب جب رسول کہاں پر ہے عرفہ کے میدان میں عرفہ کے میدان میں ایک مرتبہ جناب جبرائیل آئے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے امیر المومن کی ولایت کا امیر المومن کی ولایت کا اعلان کر دیجئے اب رسول فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں جملہ سنیے گا فیصلہ نہیں کیجئے گا دین نہیں بنایا گا دین نہ بنائیے گا جملہ سننے کے بعد دین نہ بنائیے گا تفسیر اور اس کی شرعہ کو آنے دیجئے رسول کیا فرماتے ہیں جبرائیل مجھے خوف ہے اے جبرائیل اے میرے بھائی جبرائیل مجھے خوف ہے اب کیا خوف ہے دیکھیں جتنے بھی خوف ہے توجہ کیجئے گا تمام عالم اسلام کے مفسرین سب کا بالاتفاق چاہے شیعہ ہو چاہے سننی ہو تمام عالم اسلام کے مفسرین کا اتفاق ہے کس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَنَنَّاس کہ خدا آپ کو لوگوں کے شرع سے بچائے گا تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور ظاہر ہے قرآن بھی یہی ہے کہ رسول کو کچھ خوف ہے رسول کو کچھ خوف ہے ڈر ہے اچھا اب ڈر کوئی ایسا ڈر لے کر آئے جو ان کی شان کے مطابق ہو توجہ کیجئے گا یہاں سے یہاں سے آپ توجہ کیجئے گا کوئی ایسا ڈر لے کر آئے جو آلِ محمد کے شان کے مطابق ہو بھئی جان کا خوف آلِ محمد کی شان کے مطابق ہے مال کا خوف آلِ محمد کی شان کے مطابق ہے دولت کا خوف آلِ محمد کی شان کے مطابق ہے نہیں تو پھر کونسا ایسا خوف لے کر آئے جو آل محمد کی شان کے مطابق بھی بن جائیں اب توجہ کریں یہ یہ جو جملہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی توجہ کیجئے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت سوائے غدیر کے میدان کے اور کہیں اتر ہی نہیں سکتی توجہ کیجئے گا محبت ہے آپ کی توجہ کیجئے گا کہ اگر ہی اس مسئلے کو سولف کیا ڈر خوف بس ممکن ہے میں شرمندہ ہوں ان لوگوں سے جو آ جائے کل مجبوری کی ویسے نہیں آ سکیں گے اگر میں اپنی بات کو ظاہر ہے آج تو ساری کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں لیکن بات بات باتیں کل آئیں گی توجہ کیجئے گا ڈر اور خوف ڈر اور خوف ایک درود پڑھ دیں محمد یہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کوئی بھی ڈر ہو جتنے ڈر ہم نے کنے ہے تو ڈر رسول کو ہے ڈر لیکن اب ڈر کوئی ایسا لے کر آئے کہ جو آل محمد کی شان کے مطارق ہو کوئی ایسا ڈر لے کر آئے اب توجہ کیجئے گا قرآن کی دو آیتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ کے حضرت موسیٰ کے کلام سے دو آیتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک آیت کیا ہے ایک آیت حضرت موسیٰ کو جب کہا کہ جائیے جناب جائیے حضرت موسیٰ سے کہا قرآن خدا یہ کہہ رہا ہے فیرون کو جا کے دعوت اسلام دعوت توحید دیجئے حضرت موسیٰ نے کیا کہا انی قتلتو منہم نفسن خدا نے کہا حضرت موسیٰ سے جائیے اور فیران کو جا کر توحید کی دعوت دیجئے کیا کہا حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے کہا قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت حضرت موسیٰ نے کیا کہا خدایہ انی قتلتو منہم نفسہ میں نے ان کی قوم کا ایک بندہ مار ڈالا ایک بندہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے فیران کی قوم کو ایک شخص قتل کیا تھا قرآن نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے قتل کیا تھا اب وہ قتل بالکل نبی کا قتل تھا صحیح قتل تھا کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی قتلتو منہم نفسہ فا اخافو این یقتلنی مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیران کی قوم کے ساس میں میرا قتل کر دے اب حضرت موسیٰ کو پیغام آ رہا ہے توحید پہنچانے کا نبی خدا خوف کا اظہار کر رہے ہیں توجہ فرمائے اب آئیے امیر المومنین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھیں میں اس موضوع کو کھینچ نہیں رہا ہوں اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں جتنا آج بیان کر سکا کل نتیجہ آپ کی خدبت میں عرض کروں گا امیر المومن ساسا بن سوہان امیر المومن سے سوال کر دیں بڑی تفصیلی روایت ہے کہ امیر المومن نے سوال کیا کہ یا امیر المومن آپ افضل یا حضرت آدم افضل امیر المومن ثابت کیا کہ میں افضل آدم سے پھر کہا آپ افضل نوہ افضل امام نے ثابت کیا کہ میں نوہ سے افضل پھر کہا آپ افضل حضرت ابراہیم افضل ثابت کیا کہ میں افضل ہوں پھر کہا کہ آپ افضل یا حضرت موسیٰ افضل امام نے ثابت کیا کہ میں ہوں پھر سوال کیا آپ عفضل یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو امام علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں عفضل ہوں چھے انبیاء کے ساتھ یا کسی موقع میں نہ تو آپ کی خدمت بیان کروں گا کیوں چھے اصولاً کتنے ہونے چاہیے تھے اصولاً سوری پانچ اگر یہ متعدد روایتیں پانچ پانچ انبیاء کا تذکیرہ کیا حضرت آدم حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکنیکلی کتنے ہونے چاہیے تھے ٹیکنیکلی چار ہونے چاہیے تھے کیونکہ اولیٰ ازم نبی پانچ ہے خدمی مرتبت کو نکال دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ تو باقی رہ گا کتنے چار لیکن اب یہاں پر حضرت آدم کو لے کر آئے ہیں امیر المومینین وہ کیوں وہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا لیکن بس ایک جملہ یہاں سے لوں گا ساسا بن سوہان کی روایت سے ایک جملہ لوں گا اور پھر امیر المومین کی عظمت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہا خدایا تم مجھے توہید کا پیغام دینے کے لئے بھیج رہا ہے لیکن میں کیا کروں انہی قتل تو منہم نفسان فا اخافو این یقتلنی مجھے خوف ہے کہ یہ کہیں قتل نہ کر دے امیر المومین سے پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے امیر المومین نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ موسیٰ کو ڈر تھا سلام اللہ علیہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو ڈر تھا خوف تھا خود قرآن بیان کر رہا ہے لیکن جب رسول خدا نے مجھے سور برات کی تلاوت کے لئے مکہ بھیجا یہ خود ایک قصہ ہے اب کیسے گزر جاؤں میں کیسے گزر جاؤں بھئی جب تک ایک حدیث ہے یا ایک جملہ ہے یو رفو الاشیاء بے ازدادہ کسی چیز کو پہچان نہ ہو تو اس کی زد سے پہچانو امیر المومین نے واقع کی طرف اشارہ کیا عجیب ہے سمجھ سے باہر ہے سور برات جناب جبرائیل لے کر آئے سور برات سور طوبہ سور برات سور طوبہ جناب جبرائیل لے کر آئے اور کہا کہ یہ مکہ والو جو مشرقین مکہ ہیں مشرقین مکہ جو کہ سور برات کی شروع کی آیات کفر اور مشرقین کا تذکر ہے جناب جبرائیل لے کر آئے یہ چند آیتیں دی چند آیتیں دی رسول نے پہلے کسی اور کو دی اسے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کسی اور کو دی دیکھئے خدا بھی کس طرح کیا کہوں میں کیونکہ تاریخ میں سب موجود ہیں سب پہنچ جاتے ہیں جو نہیں پہنچتے ان کو پڑھا دیا جاتا ہے وہ تو نہیں سمجھتے تھے پہلے تو اب تو ہمارے پڑھا دیتے ہیں مولانا نے یہ نکتہ پڑھا ہے تمہارے خلاف توجہ کیجئے گا بھئی اب میں باقی بچوں جوانوں کو پڑھا دیئے گا گھر جا کے آپ پڑھا دیئے گا آپ کے اوپر واجب ہے یہ پڑھا دیئے گا جناب جبریل سورہ برات کی یعنی کیا ہے برات و من المشرکین یہ قرآن کی آیت ہے یعنی آپ توجہ کریں مکہ جانا ہے مکہ جانا ہے مشرکین کے درمیان کھڑے رہ کر یہ اعلان کرنا ہے کہ خدا تم سے بری ہے بھئی میں کوئی اور تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اگرچہ وہ تبرہ بھی اسی سے ملا ہوا ہے خوب توجہ کیجئے گا اب یہ چند آیتیں ہیں اس کو جا کے بھئی آپ کسی بھی بچے کو دے دیں جو اس کو تھوڑا بہت قرآن یاد ہوں کم اس کم یاد تو کروائے سکتے ہیں ایک آیت دو آیت تین آیت چار پانچ آیتیں یاد کر رہا دیں اور بھیج دیں جاؤ فلاں مسجد میں جا کے پڑھ کے آ جاؤ اگرچہ یہ کام کرنا نہیں ہے ہمیں اپنے بچے اور جوانوں کے لئے کہہ رہا ہوں یہ کرنا نہیں ہے ایک بات صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جا کے اس مسجد میں جا کے پڑھ کر آ جاؤ کتنا مشکل کام تھا نہیں کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن خدا بھی کس طرح امت کو بتا رہا ہے کہ یہ کسی چیز کے قابل نہیں بھیج دیا جبریل نازل ہوئے خدا کی وحی لے کر کہ یا آپ لے کر جائے یا جو آپ سے ہو بھیج سکتے تھے مولا حسین کو بھیج سکتے تھے مولا حسین کو بھیج سکتے تھے صحیح فیلحال تو یہی دو ہستیاں تھی جن کو بھیجا جا سکتا تھا ایک مرتبہ رسول نے پہلے تو قاسد کو بھیجا یہ اب روایت کا جملہ ہے کہ امیر المومنین کو کہا جاؤ اور وہ شخص جو گیا ہے ابھی تو راستے میں ہے اس کو وہی پر روک لینا اس سے قرآن کی آیات لے لینا اور واپس مدینے بھیج دینا یہ نہیں کہا تم دونوں چلے جانا تاکہ پھر کچھ ثابت کر لیں اسے بھیج دینا وہ واپس آ جائے اور آپ لے کر چلے جانا امیر المومنین فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے قوم فیرون میں قوم فیرون کی طرف جا رہے تھے تو ایک بندے کو ایک کو قتل کیا تھا تو اتنے خائف ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں ارے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو میں نے قتل کیا مجھے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا ڈر و خوف نہیں تھا یہ ایک صفت ہے جو امیر المومنین فرماتے ہیں پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ امیر المومنین امیر المومنین کی صفت کیا ہے امیر المومنین کی صفت ہے یہ امیر المومن کا وہ کمال ایمان جو روایتوں نے بیان کیا کہ امیر المومن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت امیر المومنین کو توحید کے راستے میں روکنے والی نہیں کیا تصور کر سکتے کہ رسول کو یہ خوف ہے کہ لوگ ملامت کریں گے کہ اپنے بھائی کو ولی بنا دیا یعنی علی تو نہیں رکیں گے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول افضل ہے ہمارا تو عقیدہ یہ رسول افضل ہے امیر المومنین سے ظاہری طور پر جو روایتوں سے اس سے پادا ہوتا ہے کہ رسول جو کہ وہ افضل ہے امیر المومن سے جب امیر المومنین توحید کے راستے میں لوگوں کی ملامت سے نہیں رکھتے تو رسول کیسے رکھیں گے پس یہاں پر یہ بات پتا چل گئی کیا پتا چل گیا کہ لوگوں کا جو ڈر تھا وہ کم از کم یہ ڈر تو نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آخری جملہ اور آج کی حد تک آپ کی زہمت کو تمام کروں لیکن کل انشاءاللہ آپ کی خدد میں اس کا جواب دوں گا کہ کیسے یہ جملہ رسول کو کس بات کا خوف تھا کس بات کا ڈر تھا کیا ڈر ہم لے کر آئے قلب مبارک رسالت میں کیا ڈر لے کر آئے جو ان کی شان کے مطابق ہو جو ان کے مرتبے کے مطابق ہو جو ان کی عصمت کے مطابق ہو جو ان کی فضیلت کے مطابق ہو ایسا کون سا ڈر ہے جو ان کے شان کے مطابق ہو وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدد میں بیان کروں گا لیکن بس ایک جملہ آپ سن لیجئے ایک جملہ آپ نے سن لیا حضرت موسیٰ کا حضرت موسیٰ کا ایک جملہ سن لیا یہ حضرت موسیٰ کو خوف تھا حضرت موسیٰ کو خوف تھا دوسرا خوف ملائزہ فرمائیے کیا ہے نے کیا کہا اپنے اصا کو پھیک دو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا اپنا اصا پھیک دو توجہ کیجئے گا خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنا اصا پھیک دو حضرت موسیٰ نے اپنا اصا پھیکا خلاص ہے آیت کا ترجمہ کروں کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو ساپ کی شکل میں ہیں اور حرکت کر رہا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ خائف ہوئے قرآن کیا کہتا ہے یا موسیٰ لَا تَخَفْ لَأَنی لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ موسیٰ مردر ہو میری بارگاہ میں جو مرسلین اور انبیاء ہوا کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ ڈر گئے حضرت موسیٰ ڈر گئے خدا نے کہا کہ نہیں مرسلین اور انبیاء کی صفت نہیں کہ وہ ڈر ہیں وہ نہیں ان کو نہیں ڈرنا چاہیے یہ ایک بات اور بس آپ کی ذہماتوں کو تمام کروں آئیے کہاں پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ایک ہی رات دو واقع ہوئے کونسے دو واقع ہیں ایک غار ایک بستر یہ دو واقع ہیں ایک ہی وقت یہ ہیں اب یہاں پر امیر المومنین رسول کو جان کا خوف ہے جان کا خطرہ ہے ایک رسول نے ایک سوال کیا امیر المومن نے ایک سوال کیا رسول نے کہا ایک جملہ کا رسول نے کیا علی تمہیں میرے بستر پہ لیٹنا ہے میری جان کو خوف ہے امیر المومن نے ایک جملہ کا میرے لیٹنے سے میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی یا نہیں بچے گی کہ میری جان بچ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام مسلمانوں نے بیان کیا ننگی تلوار ہیں ننگی تلوار ہیں اور امیر المومنین کا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتَغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی جو اپنے نفس کو بیل دیتے ہیں خدا کے مرضی سے یہ قرآن آپ دیکھ لیں تمام مفسرین نے تمام مسلمان مفسرین نے بیان کیا کب آیت نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی جب امیر المومن رسول کے بستر پر سوئے تھے ایک ضعیف سے ضعیف روایت کو بتا دیں کہ علی کو ڈر اور خوف تھا ایک ضعیف سے ضعیف روایت اگر ڈر اور خوف ہوتا تو پھر یہ آیت نازل نہ ہوتی پھر یہ آیت نازل نہ ہوتی اور پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل آپ کی خددوں میں بیان کروں گا لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میرا بچو اور جوان جائیں اس کا مطالعہ کریں جو اردو تفاصیر ہیں اس کو ایک خدد تک دیکھیں روایات نور و سقلین اور باقی روایتوں کو دیکھیں کہ آئیم آئی اتھار رسول اللہ نے کیا بیان کیا ہے انشاءاللہ کچھ بات ہے آپ کی خدمت میں اس آیت کے زیل میں کروں گا اور خاص طور پر یہ جملہ یہ جملہ بڑا امپورٹن جملہ ہے کیوں یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مدعہ بیان کر دیتا ہوں مدعہ کیا ہے جتنے بھی مفسرین ہیں سوائے شیعوں کے جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کیا ثابت کیا رسول کو خوف تھا وہ تو تھا خوف کس بات کا خوف تھا جان کا خوف تھا ناؤسو بیلہ میں سالک رسول اپنے جان سے ڈر گئے کہ پسو پیش کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں میں نہیں پہنچاؤں گا میں نہیں کروں گا جان کا خوف ایک خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں مرسلین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ڈرے تو جو سید المرسلین ہو جو سید المرسلین ہو اس کو ڈر ہے اور پھر یہاں تک بیان کرنے والے مفسرین نے بیان کیا کہ جب یہ آیت یعنی ایک مومن واللہ ایک مومن جس کا تھوڑا سا ایمان بھی اگر ہو تو وہ مومن بھی آپ کو اس طرح نظر نہ آئے کہ اگر خدا وعدہ کر رہا ہو اور مومن کو ڈر ہو نہیں میں تو نہیں کروں گا خدا کہہ رہے ہیں خدا وعدہ لے رہے ہیں اور روایت کا جملہ ہے کہ کہا ہے مسلمان مفسرین نے کہ جب یہ قرآن کی آیت ناظر ہوئی تو پھر اس صورت میں اب رسول خدا کو نعوذو بلا مزار لگی ناظر بلا مزار لگی یہ وہ تحریفات ہیں دین اسلام میں جو از اول دیکھیں یاد رکھئے گا میرا بچو اور جوان دعا سنمِ قریش کیا ہے کہ خدا کی لعنت وہ ان پر جنہوں نے قرآن کو تحریف کر دیا تحریفِ مانوی تحریفِ مانوی کر دیا اور یہ جو محمد وآل محمد کی قربانی ہے اسی قرآن کی بقا کے لئے ہے توحید کی بقا کے لئے ہے دین کی بقا کے لئے محمد وآل محمد علی مسلم کی قربانی ہے اور بالخصوص یہ ایام جو ایام ہیں یہ کون سے ایام ہیں یہ وہ ایام ہے کہ وہ ہستی کہ جو ہستی لَوْ لَا فَاطِمَةِ لَمَا خَلَقْتُكُمَا اللہ اکبر وہ ولایت کی حفاظت میں قربان ہو رہی ہیں ازادارو محفیل منجمنٹ کا کہنا ہے کہ یہاں پر آج کی شب حضرت بی بی مانسو ایکم سلام علیہ کی شبہ شہدت شبہ رہلت بھی منائی جاتی ہے لہٰذا فقط ایک جملہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آل محمد علیہ السلام ہمیشہ سے غیروں کے ہاتھ غیروں کے ہاتھ مظالم کا شکار رہے حضرت بی محفیل منجمنٹ جو مختصر تاریخ ہمارے پاس آتی ہے فقط ایک جملہ کہوں اگرچہ جو ہمارے بالخصوص جو میں نے اپنے اردو زبان بولنے والے جو دوستان ہیں ان سے جو میں نے سنا لیکن یہ تاریخ صحیح تاریخ نہیں ہے کہ جنابِ معصومِ کم سلام علیہ کو کم میں جب خبر ملی کہ امام کی شہادت ہو گئی تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی نہیں بلکہ بی بی معصومِ کم اپنے بھائی امامِ رضا کی زیارت کو جا رہی یعنی ملاقات کو جا رہی تھی اور ساوے کے مقام پر ساوہ کم سے تقریباً سو کلومیٹر کے لگ بھگ ایک مقام ہے جو اس زمانے میں دشمنان ہے آلِ محمد کا مقام تھا بنتِ رسول یعنی معصومِ کم سلام علیہ کو اس مہا پر زہر دیا اور شہرِ کم میں آگر کہ شہرِ کم مومنوں کا گھر تھا لیکن مظلومیت کے ساتھ بی بی معصومِ کم سلام علیہ اپنے بھائی کی ملاقات سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی شہید ہو گئی لیکن بس ازادارو یہ کون سے ایام ہیں یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں سنیں گے ازادارو یہ وہ ایام ہیں جس میں حضرتِ محسن کی شہادت ہوئی یہ وہ ایام ہیں جن دن جن دنوں میں ہائے فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا یہ وہ ایام ہیں فاطمہ در و دیوار کے درمیان میں آئے بس ازادارو معاف کر دیئے گا یہ چند جملے میں مسائد کے آپ یہ خدمتیں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ایامِ محسنیہ ہیں ایامِ محسنیہ ہیں ہم اس کا واحد وہ ہستی جس کا ماتم کرتے ہیں جو دنیا میں بھی نہ آیا وہ حضرتِ محسن ہے اور ایام فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا سب سے پہلے جو حساب لے گا وہ حضرتِ محسن کے قاتل کا حساب لے گا بس ازادارو ہائے یہ بچہ جس بچے کا نام محسن رکھ دیا تھا بس محافظ ولایت ایک مرتبہ ولایت کی حفاظت کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی کس طرح آنے والا خط لکھتا ہے اس خط کی طرف میں زیادہ اشارہ نہیں کر رہا ہوں لیکن خود وہ خط لکھ رہا ہے کہ جب میں در فاطمہ پر پہنچا در فاطمہ پر پہنچا سنیں گے ازادارو دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے کتنے لوگ آئے تھے در فاطمہ پر اللہ اللہ سن جانتے ہیں نا یہ کونسا دروازہ ہے یہ وہی دروازہ ہے جو چند دن پہلے تین دن پہلے چار دن پہلے اسی دروازے پہ ملک الموت آیا تھا ملک الموت آیا تھا دستک دے رہا ہے بنت رسول نے کہا ابھی میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے آنے والے نے اپنا تعرف نہ کروایا دو مرتبہ دستک دی رسول خدا نے اپنے آنکھوں کو کھولا بنت رسول سے مخاطب ہوئے فاطمہ جانتی ہو کون آیا وہ آیا جو کسی کی اجازت لے کر نہیں آتا یہ تمہارے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی آ رہا ہے تو ہاتھ کے دروازے کو دستک دے رہا اللہ اللہ یہ فاطمہ کا گھر ہے یہ فاطمہ کا دروازہ ہے سنیں گے آزادار اور کتنے لوگ آئے تھے بعض مقاتل نے بیان کیا تین سو لوگ آئے تھے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا امیر المومن یہ کونسی فوج تھی کہ تین سو لوگ حجوم کر رہے ہیں اور اتنی لکڑیاں جلتی لکڑیاں جمع ہو گئی تھی بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ لکڑیوں کا امبار جمع ہو گیا اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ ہائے جو رہنے بیت کے پڑوس میں رہنے والے لوگ تھے وہ تین مہینے تک اس منحوظ لکڑی سے اپنے گھر کا چولہ جلایا کرتے تھے اتنی جلتی لکڑیاں لے کر ہائے بیت فاطمہ پر آئے آنے والا کہتا ہے ایک مرتبہ جب میں در فاطمہ پر پہنچا اور ایک مرتبہ کہا اب الحسن کو نکالو ونہ اس گھر کو چلا دوں گا اللہ اللہ یہ کونسا گھر ہے یہ کونسا دروازہ ہے مقاتل بیان کرتے ہیں چھ مہینے یہ بعض روایتوں کے مطابق آج مہینے رسول خدا ازان فجر کے بعد نماز سے پہلے اس دروازے کے باہر آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کر کے سلام کیا کرتے تھے بس ازاداروں اس دروازے کو جلانے کی بات کی جا رہی ایک مرتبہ بنت رسول نے دروازہ نہ کھولا سنیں گے ہزاداروں آنے والے نے ایک مرتبہ جلدی آگ لی در فاطمہ کو جلانا شروع کیا جلدے جلدے دروازہ کمزور پڑ گیا دروازہ کمزور پڑ گیا محافظہ ولایت نے اجازت نہ دی مقتل کا جملہ ہے بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھام لیا کہ آنے والا داخل نہ ہونے پاہے ماف کر دیئے گا سادات مولا امام زمانہ ماف کر دیئے گا روایت کا جملہ ہے آنے والے نے ایک مرتبہ خونفوس سے کوڑا لیا کوڑا لیا بنت رسول کے بازو پہ اتنی زور سے کوڑا مارا میرا چھٹا امام کہتا ہے اتنی زور سے کوڑا مارا فاطمہ کے بازو پہ بازو پہ کا نشان پڑھ لیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے بس ایک مرتبہ آنے والا یہ کہہ رہا ہے آنے والا یہ کہہ رہا ہے بس آزادہ رو یہ مسائب بیان کر رہا ہوں مجھے سادات معاف کر دیئے گا لیکن ضروری ہے ان حقائق کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ دشمنان آل محمد کی معرفت ہو سکے کہ ارے آل محمد کا واسطہ کیسے ان لوگوں سے تھا ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے بنت رسول کو کوڑا مارا لیکن بنت رسول نے تروازے کو ناچھو ہوا ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے بنت رسول نے کوڑے پر ایک چیخ ماری فریاد کی آنے والا یہ کہتا ہے ایک لمحے کے لئے میرا دل بھی نرم پڑ گیا لیکن علی کا بوکس علی کی اداوت آگے بڑا ایک مرتبہ بس ماف کر دیئے گا سادات محمدوں ماف کر دیئے گا آنے والا یہ کہتا ہے دروازے کو ایک مرتبہ لات ماری بس مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے ایک لفظ نے کہہ رہا لات نہیں ماری فقط روایت کا جملہ ہے وَأَسَرَحَا اَسَرَحَا کسے کہتے ہیں اَسَرَحَا عربی میں کہتے ہیں اَسَرَحَا کہتے ہیں جب خاتون کپڑے دھوتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں کپڑے دھونے کے بعد جب نیچوڑتی ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اَسَرَحَا نیچوڑنے کو کہتے ہیں اَسَرَحَا ارے آنے والے نے ایک مرتبہ فقط دروازے کو لات نہ ماری بلکہ دروازے کو دبانا شروع کیا دروازے کی کیل ہے فاطمہ کا پہلو بنت رسول زمین پر گری آواز دی یا بدا یا رسول اللہ حاق ازا یفعلو بے حبیبتی اے باپا اے رسول اللہ اے بابا آپ کی چہیدی فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا دوسرا جملہ سنیئے ہاتھ زینے پر ہاتھ رکھیں دوسرا جملہ کس کو پکا رہا علیہ مرتضیٰ کو نہیں پکا رہا آواز دی آیا فضا فخوزینی وقت کو دیلا ماں کی آشا آئی آو فضا مجھے استنبھالو میرا محسن مارا ماتمہ حسین سنصر